وقت کے بیٹے دریا میں کشتوں آہیں مارو تم جیت اگر ممکن نہ ہو تو لڑتے لڑتے ہارو تم کون ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بھی ایسا سٹیج پر کھڑے ہو کر بولنے والا بن جائے کیا باپ نہیں چاہتا ہے عید ہوتی نا عید رمضان کی قسم خدا کی اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے باپ کو جب اس کا بیٹا سٹیج پر کھڑے ہو کر مخاطب کر رہا ہوتا ہے یاد رکھو کامیابی کے لیے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے پیسے کی ضرورت نہیں ہے جیم میں گاندی ہونا ہو دل میں آندھی ہونا چاہیے والیت کا سینہ پھل جاتا ہے فقر سے جب اس کا نوجوان بیٹا سٹیج پر کھڑے ہو کر ایڈریس کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے اچھی اور پیاری باتیں بتا رہا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے توقع نہیں رکھتا ہے کہ اور کوئی زیادہ خوشی اس کو ملے بھی مجھے لائی اس شخص نے یہاں سارے ہندوستان کو کیا جمع اس شخص کا نام ہے استاد منبر زمان ایسے نوجوان اس آڈیٹوریم میں ہیں جن کے سینے میں آندھی ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں وہ جذبہ ہے وہ جنون ہے وہ عظم وہ پوٹنشل ہے لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں کبھی جھاکا ہی نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے بہتر کر سکتے ہیں ان تیز دنوں میں ہم سب نے مل کر زمان سر کے ساتھ اٹھانا کہ ہندوستان کو ساری دنیا میں چمکانا ورکشاپ میں بندے نے ایک دفعہ بھی پرفارمنس نہیں کیا لیکن جب بلائی گیا فیر ویل پر کچھ تو بولو تو وہ کچھ میں ایسی آندھی تھی جو اس بندے کو ٹرینر بھی بنا دی ہے ماشاءاللہ تیتر سے کپڑے مہکانا بڑی بات نہیں ہے مزا تو تبے خشبو تمہارے کردار سے آئے آپ نے جو کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے میری طرف سے پچیس ہزار روپے انام آپ کو کہ یہ بات الگ ہے تم نہ بدلو لیکن زمانہ بدل رہا ہے کہ یہ بات الگ ہے تم نہ بدلو لیکن زمانہ بدل رہا ہے گلاب پتھر پر کھل رہے ہیں اور چراغ آندھی میں جل رہا ہے کہ یہی جنون یہی خواب میرا ہے کہ وہاں چراغ جلا دو جہاں اندھیرہ ہے میں سلام کرتا ہوں ان سبھی لوگوں کو جو یہاں بیہار سے آئے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان سبھی لوگوں کو جو یہاں کشمیر سے آئے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان سبھی لوگوں کو جو یہاں جھارکھنڈ سے آئے ہیں اور میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو ہندوستان کے کونے کونے سے اس لائف چینجنگ ورکشپ کو اٹینڈ کرنے آئے ہیں اور جس شخص نے یہاں سارے ہندوستان کو کیا جمع اس شخص کا نام ہے استاد منور زمان نوجوانوں کامیابی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی میری ہم سب کی کیونکہ ناکام انسان کبھی کسی کے کام نہیں آتا اگر آپ کامیاب ہوں گے تو آپ کا فائدہ ہے آپ کے ماں باپ کا فائدہ ہے اس سوسائیڈی کا فائدہ ہے اور ملک ہندوستان کا فائدہ ہے ان تیس دنوں میں ہم سب نے مل کر زمہ سر کے ساتھ اٹھانا کہ ہندوستان کو ساری دنیا میں چمکانا اور ہندوستان کو چمکانے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چمکانا پڑے گا کیونکہ کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کی کامیابی اس کے نوجوانوں سے ہوتی ہے کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کے فیوچر کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو دیکھو میرے پیاری بہنوں میرے پیارے بھائیوں جس عمر سے آپ اور میں گزر رہے ہیں یہ ہماری زندگی کے گولڈن پیریڈ ہیں ہمارے آنے والے چالیس پچاس سال کیسے گزرنے والے ہیں یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کے پانچ سال ہم کیسے گزر رہے ہیں ابھی بھی موقع ہے اپنے پیشن کو ڈونو اپنے پیشن پر کام کرو اپنے پیشن پر محنت کرو اور اپنے سپنوں کو پورا کرو اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اتنی محنت کرو کہ ایک دن تم سے ملنا لوگوں کا سپنہ بن جائے اور میں کہتا ہوں کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے وہ کوئی اور تھا جو ڈر گئے آسمان سے آپ گریں گے آپ ڈریں گے آپ ہاریں گے لیکن یاد رکھئے گرتے ہیں شیسوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھڑنوں کے بل چلیں محنت کیجئے آگے بڑھئے کہ وقت کے بیتے دریا میں کچھ دعایں مارو تم جیت اگر ممکن نہ ہو تو لڑتے لڑتے ہارو تم اور انہوں جوانوں ایکسکیوزز دینا شکایتیں کرنا بند کر دو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے میں کامیاب نہیں ہوں میرے پاس ریسورسز نہیں ہے اس لیے میں کامیاب نہیں ہوں یاد رکھو کامیابی کے لیے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے پیسے کی ضرورت نہیں ہے جہم میں گاندی ہو نہ ہو دل میں آندھی ہونا چاہیے اور کامیابی صرف پیسے سے نہیں ہے کامیابی صرف اچھے بنگلے سے نہیں ہے کامیابی بڑی کار میں گھومنے سے نہیں ہے بے شک یہ کامیابی کی نشانی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہمارے استاد نے سکایا ایک اچھا کیریکٹر ایک اچھے اخلاق ہمارے اندر ہونا ہے کیوں؟ کیتر سے کپڑے میں کانا بڑی بات نہیں ہے مزا تو تبے خوشبو تمہارے کردار سے آئے اپنی بات کو ایک لائن پڑھ کر ختم کرتا ہوں کی شما بجھ جائے تو جل سکتی ہے شما بجھ جائے تو جل سکتی ہے کشتی توفانوں سے گزر سکتی ہے مایوس نہ ہو ارادے نہ بدل تقدیر کبھی بھی بدل سکتی ہے اب یہ لڑکا ورکشاپ اٹین کیا تھا ایک دو سال پہلے کب؟ 22 میں؟ 23 میں؟ 22 میں؟ اچھا فیب میں مہنہ بھی یاد ہے ہاں تو پورے تیس دن میں مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی آپ سٹیج پر آیا اور پرفارم کیے ہیں صرف فیرویل کے دن ان کو جبرن بلایا گیا ارے بھائی کچھ تو بولو آؤ اور اتنا زبردست بولا ہے فیرویل پر زبردست ایک دم یعنی آڈین سب ہائیلی موٹیویٹڈ تھے اس سپیچ کو سن کر ایسے نوجوان اس آڈیٹوریم میں ہیں جن کے سینے میں آندھی ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں وہ جذبہ ہے وہ جنون ہے وہ عظم وہ پوٹنشل ہے لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں کبھی جھاکا ہی نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے بہتر کر سکتے ہیں دیکھنا تو دور کبھی سوچا بھی نہیں آپ نے کہ مجھ میں کچھ ٹیلنڈ بھی ہے اب آپ کے سامنے زندہ مثال جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں کبھی پرفارمینس نہیں بندے کا لیکن جب بلائیا گیا فیرویل پر کچھ تو بولو تو وہ کچھ میں ایسی آندھی تھی جو اس بندے کو ٹرینر بھی بنا دی ہے ماشاءاللہ ایسے بہت سے نوجوان بندے ہیں اب کون ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بھی ایسا سٹیج پر کھڑے ہو کر بولنے والا بن جائے نہیں چاہتی ہے ماں کیا ماں کا یہ سپنا یہ ڈریم نہیں ہے کیا باپ نہیں چاہتا ہے عید ہوتی نا عید رمضان کی قسم خدا کی اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے باپ کو جب اس کا بیٹا سٹیج پر کھڑے ہو کر مخاطب کر رہا ہوتا ہے اس سے بڑا ورلڈ کپ نہیں ہوتا ہے والد کا سینہ پھل جاتا ہے فقر سے جب اس کا نوجوان بیٹا سٹیج پر کھڑے ہو کر ایڈریس کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے اچھی اور پیاری باتیں بتا رہا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے توقع نہیں رکھتا ہے کہ اور کوئی زیادہ خوشی اس کو ملے بھی مجھے لائف میں یہ خوشی کے لیے آپ کے والدین ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں مچل رہے ہیں آپ کے والدین کا کیسا ریاکشن تھا آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ پہلے کام کرتے دوران کیسا تھا پھر جب ویڈیو دیکھی اس کے بعد آپ کے والدین کا آپ کے فرنڈز کا آپ کے فیملی میمبرز کا ریاکشن کیسا تھا بتا سر 2022 ساوی تک میں نے رمضان کے مہینے میں میں ورکشاپ رکھتا ہوں شہر کے جتی بھی لڑکیاں ہیں لڑکی ہیں سب کو جیسے آپ کا یہاں نظام میں لڑکی ہیں الگ لڑکی میرے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہے تو میں لڑکیوں کا دن میں رکھتا تھا اور رمضان میں ترابی کے بعد لڑکوں کا رکھتا تھا رات کو ایک بجے تک تو جب میں نے یہاں سے جا کے شروعات کی تھی اپنے والد کو بتایا تھا کہ میں اس طریقے سے پڑھانا چاہتا ہوں کہ شہر کے سارے لوگوں کو انہوں نے اکٹے کیا لیکن کسی نے میرا سپورٹ نہیں کیا سب نے ہاتھ پیچھے کر دیے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا ہم نہیں کروا پائیں گے آپ ان سے بات کر لو تو میرے والد خود اٹھے انہوں نے خود پورا انتظام کیا خود ساری چیزیں کر کے اور مجھ سے زیادہ محنت اس برک شوپ میں ان کی ہے آج اگر میں بولتا ہوں کہ میرے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں جتنی بھی اچھائیاں تھوڑی بہت بھی آپ دیکھ رہا ہیں وہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہیں جتنی بھی برائیاں وہ میرے خود کی وجہ سے ہیں اور ویڈیو سے پہلے بھی جس طریقے سے آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب آپ کا فوٹو پیپر میں آیا تھا تو آپ کے والد پورے محلے میں بتا رہے تھے میرا بیٹا پیپر میں آیا ہے میرا بیٹا پیپر میں آیا ہے اسی طرح سے وہاں کے جو لوکل چینل سے ایم پی کے جو اچھے چینل سے میں نے کانبوکیشن کیا تھا الحمدللہ بہت اچھے لیول کا کانبوکیشن تھا اس کی پوری ڈوکیمنٹری بنی تھی تو اچھے چینلز میں آئی تھی تو اس کو دیکھنے کے بعد جس طریقے سے آپ کے والد سارے محلے والوں کو بتا رہے تھے اس طریقے سے وہ آج تک سب کو بتاتے ہیں یہ دیکھو میرا بیٹا زبردستی بتاتے ہیں میں کہتا ہوں کیا ابا یہ اپن کا اچھا نہیں چاہتے ہیں کیوں بتاتے ہیں زبردستی بڑا بڑا کے وہ سننا بھی نہیں چاہتا ہے پھر بیار یہ دیکھئے میرا بیٹا یہ دیکھئے میرا بیٹا تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کام ایسے کرو کہ آپ کے والد کو فقر ہونا چاہیے ہاں یہ واقعی میں میرا خون ہے بہت امدہ ماشاءاللہ آپ نے جو کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے میری طرف سے پچیس ہزار روپے انام آپ کو جو آپ جا کر بدلے ہیں اور ٹرانسفورمیشن آپ میں آیا ہے ماشاءاللہ اور جب نیکس ورکشاپ کریں گے آپ کے بچے اور بچیوں کو میری طرف سے کٹ ملے گی انشاءاللہ جو لکھنے کے لیے بک ریڈ پین بلو پین بلیک پین ہوگا وہ انشاءاللہ میں یہاں سے کوریئر کروں گا مدی پردیش انشاءاللہ آپ یہ کام چھوڑیے گا مت انسان کو اللہ نے ایک دفعہ ہنر دے دیا تو وہ کام ہمیشہ کرتے رہنا آپ بلینئر بھی بن جائے میلینئر بھی بن جائے میں کہیں بھی جا کر یو ایسے دبائی میں ایسے آفرز ہیں بڑے بڑے کمپنیز میں میں جا کر سیٹل ہو سکتا ہوں لیکن جو اللہ نے ہنر دیا وہ چیز چھوڑی نہیں ملے اب مجھے یو کے والے ویزا بنا رہے ہیں بنا کر بھیجے ہیں بلارے ہیں میں جانا ہی پا رہا ہوں دبائی دو سال اجمل پرفیومز کے جو کنگ ہیں ہمیر الدین اجمل صاحب پچھلے دو سال سے بلکہ تین سال سے بلا رہے ہیں مجھے اور میں ہمیشہ یہی بوتے جا رہا ہوں یہ تین سال سے بہر رہا ہوں کہ یہ سال تو میں ضرور آوں گا سر تین سال نکل گئے کون نہیں جانا چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی گھر سے میرے کمپنی تک میرے کمپنی سے پھر واپس آپ کے گھر تک سارا خرچہ میرا ہوگا آپ کو وی اے پی کی طرح میں ٹریٹ کروں گا وہ تو کنگ ہے چالیس کنٹریز میں جن کا بزنس ہے میری جگہ دوسرا ہوتا تو پہلی فرصت میں دور جاتا وہاں پر میں کہہ رہا ہوں میرے لئے میرا ورکشاپ ایمپورٹنٹ ہے میرا مشن ایمپورٹنٹ ہے میرے مشن کے آگے میرے مشن کے آگے اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ اللہ نے جو چیز مجھے دیا ہے وہ چیز کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اچھے ٹیم کی ضرورت ہے اور یہ نوجوان بچے ماشاءاللہ اپنا کام دھندا چھوڑ کر لب بیک کر کے چلتے ہوئے آگے یہ نہیں پوچھے کہ سر میرا ریمنیریشن کیا ہوگا میں تیس دن کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا میرے بچوں نے نہیں پوچھا یہ ماشاءاللہ ان کو ریمنیریشن بھی ملے گا کہ آپ کو پچیس ہزار انام ملے گا یہ توقع تھا آپ کو نہیں نہیں تھا روحی شرما صاحب سے پوچھے کہ ان کو 25,000 کا گفت ملے گا یہ کبھی سوچا آپ نے اللہ آپ کو وہاں وہاں سے دے گا یہ میں نے دے رہا ہوں یہ اللہ دلوا رہا ہے آپ کے مقدر میں جو رہتا ہے نا وہ آپ کو مل کر رہے گا آپ لوگوں نے بہت خوشی دی ہے مجھے اور ایسے مجھے ایک ہزار بچوں کی ضرورت ہے ون تاوزن ایسے بچوں کی ضرورت ہے آپ لوگ خدم آگے بڑھائیں خدم آگے بڑھائیں ہندوستان کو چمکنے میں آپ کا بھی کردار ہونا چاہیے